اسلام علیکم بزرگو دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے خوران شریف کے سور بخرا کی آیت ہے ستائیسویں آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اللہ سے کیا ہوا عہد کو پختہ کرتے ہیں پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کارٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے ہی لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں بات یہ ہے کہ خوران شریف کی آیت اس لیے میں بیان کیا یہاں پہ کہ اس ہفتے اگر دیکھیں گے یا بلکہ یہ مہینہ ہی اگر دیکھیں گے تو کئی خسم کے نت نئے طریقے سے ختل کے واقعات پیش آئے ہیں اور خاص طور پر اس میں دونوں بھی خاتل اور مقتول دونوں بھی مسلمان تھے تو کیا وجہ ہے جس مذہب میں شرک کے بعد اگر دوسرا بڑا گناہ کوئی ہے تو وہ ختل ہے اس کے باوجود بھی خاص طور پر ہمارے لوگ اگر اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو یہ کس خسم کی رویش پر یا کس خسم کے راستے پر خوم چل رہی ہے اس کے لیے علماء دین کو اٹھنا چاہیے کس طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہیے یا انہیں اب صحیح راستے پر چلنے کی تلخین کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا یہ سب ذمہ داروں کا ایک مجموعی فرض بنتا ہے کہ وہ کس طرح ایک خوم کو اگر اگر امریک خوم کے مستقبل کو بچانا ہے تو یہاں پہ اٹھنا ضروری ہے ہرے کو اسدخانام ہو یا صدیق احمد ہو جبلی ہلز کے ان لوگوں کو جس طریقے سے ختل کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں کہ لوگوں کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ گناہ اپنی جگہ ہے لیکن مجبوری اپنی جگہ ہو سکتی ہے یا ظالم بھی اگر ہوئے تو ظالم بھی اپنی جگہ ہے لیکن جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اگر وہ عمل ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کی طلبگار ہیں یا اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہماری مدد کے لیے ہم کچھ امید رکھتے ہیں تو پھر اگر ہم کس مو سے اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پر رحم کرے گا جس طرح پانچ وقت کی ازان دی جاتی ہے ازان سن کر ہم اگر مسجد کے طرف نہیں جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے خود حضرت علی کا خول ہے کہ میرا دل جب اللہ سے بات کرنا یا گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں خوران پڑتا ہوں اور جب اللہ مجھ سے جب بات کرنا چاہتا ہے تو ازان دی جاتی ہے نماز کی جو پانچ وقت تھا نماز کی پابندی ہے تو اس اعتبار سے جب یہ خول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمارے سے ہونے والی جو غلطی ہے دیکھیں جو ایک غلطی ہے جو آپ کرتے ہیں ایک غلطی نادانستہ طور پر ہوتی ہے تو دانستہ اور نادانستہ غلطی کو اگر ہم فرق کرتے ہیں تو کم از کم جو دانستہ غلطی ہے اسے روکنے میں ہم اگر اپنے آپ کو بچا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوگی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اب ایک ہفتہ اور ملے گا اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے کو خدا کے واسطے خاص طور پر سوتے ہوئے مت گزار دیجئے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول یا رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہم رمضان کو اتنی کوشش کیجئے اتنی عبادت کیجئے کہ آئندہ گیارہ مہینے بھی آپ کو یہ عبادتوں کی عادت پڑ جائے حج کو جب جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کو جانا یقینن لازمی ہے مدینہ شریف کو جانا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف میں چالیس نمازیں اگر پڑتے ہیں تو انسان کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ تیس دن آپ پنجگانہ نماز اگر پڑتے ہیں رمضان میں تو آپ دیر سو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر آپ کو نماز کی عادت نہیں ہو رہی کوشش یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو شاید رمضان کا مہینہ غیر مسلم کے لئے خاص طور پر غیر مسلم یہ کہتے ہیں ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ پاب بیچارے مسلمان دن بھر بھوکے رہتے ہیں تو اسی لئے افطار کے لئے جو افطاری ہوتی ہے روضہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اسی لئے حلیم کی اور دوسری جو رمضان کی رونہ خریتی ہے مارکٹ میں اس کو لوگ پاب بیچارہ پاب بیچارے کی بات نہیں ہے لیکن شاید اللہ تعالیٰ جو رمضان کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ غریب کی بھوک کو محسوس کر کر وہ رقم غریب پہ خرج کیا جائنا چاہیے اسی طریقے سے اگر دیکھیں گے تو ہم رمضان میں جو رات تمام رات کو پورا گزار دیتے ہیں افطار کے بعد آپ تراوی کا انتظام کرتے ہیں تراوی کے بعد رات تمام آپ باہر لیتے ہیں سہری کے ٹائم پہ آپ گھر پہنچتے ہیں سہری کے بعد جو سوتے ہیں تو زہر کے بعد اکثر امومن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی یہ کرتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ زہر کی نماز کے بعد اپنے نین سے بیدار ہوتے ہیں تاکہ زہر پڑے اثر پڑے افطاری کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں میں یہ میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہی حرکت ہے جس کے وجہ سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ سترہ اپریل کو الیکشن ہو جائے گا ناغر جناس آگر کا اس کے بعد اگر یہ چودہ پندرہ سولہ یا ہو سکتا ہے سترہ تاریخ کو بھی اگر ہم اسی طریقے سے رات میں گھومنا پھرنا راہ حلیم کے لیے ہو یا تراوی کے بعد چائے پینے کی بات ہو تو اگر یہ ہوتا ہے تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ رات میں نو بجے کے بعد کرفیو لگائے جائے گا صبح کے چھے وقت تک تو کیوں ہماری حرکت کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس پہ روک لگانا ایک ضروری ہو جائیں گا حکومت بھی مجبور ہو جائے گی کہ اب کرونا کا بہانہ ہے کہ جس طرح کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کو بہانہ بنا کر ہو سکتا کہ حکومت بھی کرفیو نافذ کر دے گی آلریڈی ہندوستان میں اگر دیکھیں گے تو مہاراشترا میں رات کا کرفیو ہے کرناٹکہ میں بھی کرفیو لگ رہا ہے بلکہ دوسرے اور علاقوں میں نہ صرف رات کا کرفیو لگا ہوا ہے بلکہ ماسک نہ لگانے پر بھی جرمانا ہے اور ہم یہاں پہ بغیر ماسک کے ایسا جی رہے ہیں جیسا کہ کرونا بلکل ختم ہو گیا ہے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی احتیاط کرتے ہوئے ماسک لگا کے پھریں تو کم از کم یہ ہو جائیں گا رمضان کا مہینہ ہے رمضان میں اکثر عمومن ہی ہوتا یہ ہے کہ افتار کے ٹائم پہ تلند کے چیزیں زیادہ کھائے جاتے ہیں تلند کی بات جہاں تک ہے تو تلند میں جو تیل استعمال ہوتا ہے یا ہمارے گھر میں عام طور پر بھی جو تیل استعمال ہوتا ہے اس کی اگر ہم کچھ حقیقت یا کچھ جائزہ اگر لے تو گزشتہ سال لاکڈاؤن میں تیل کی خیمت جو اسی نووت روپے تھی وہ اب بڑھ کر بلکہ دگنی ہو گئی ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو تیل کی خیمت بڑھتی کیوں ہوئے اگر دیکھیں گے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ تیل کے ملک کس کے ہیں تیل کے ملک پر اجارہ داری رکھتا ہے وہ طبخہ عمومن یہ مانا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے یا رقم جو خرچ کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے تو کوئی تیل کی مل نہیں ہے لیکن ہم ڈیپنڈنٹ ہیں پورے وہی تیل کے ملوں پر تیل کے استعمال کی بات آئی تو تیل کے اس میں ایک اور بات یہ آئی کہ عمومن ہوتا یہ ہے کہ تین کلو اگر آپ پھلی پھلی کے تیل کی بات کرو میں اگر پھلی کے تیل تین کلو پھلی کو اگر آپ تیل نکالیں تو ایک کلو تیل اس میں سے نکلے گا چاہے سن فلاور کا تیل ہو تو سن فلاور کے بھی تین سے چار کلو بینج کو جب آپ کس دبا کے نکالیں گے تو اس میں بھی ایک کلو تیل نکلے گا پھلی کی خیمت ہے ایک سو دس روپے مارکٹ میں اور سن فلاور آئل کی خیمت ہے تقریباً دیڑھ سو روپے تین کلو میں ایک کلو تیل نکال رہا تو اگر سو روپے پھلی کی خیمت پھائے اور دیڑھ سو روپے سن فلاور آئل کی خیمت ہے تو تین سو روپے کی پھلی میں ایک لیٹر تیل نکل رہا ہے اور ایک لیٹر تیل کی خیمت مطلب تین سو روپے آپ بینج کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ایک کلو تیل نے آپ کو نکل رہا ہے ایک کلو تیل کی آج مارکٹ میں خیمت ہے سو روپے ایک چیز دوسری چیز اگر دیڑھ سو روپے سے سن فلاور آئل کا تین کلو لگائیں گے تو ساڑھے چار سو روپے کے بینچ کو آپ دبا کے جب تیل نکالیں گے تو ایک کلو تیل نکلتا ہے جس کی خیمت ہے ایک سو اسی روپے یا دیر سو سے دو سو روپے کے بیچ میں خیمت ہے ساڑھے چار سو روپے کے بینچ کو سے تیل نکالے اگر آپ ایک لیٹر تیل تو لیکن تیل آپ کو مل رہا ہے کہ ایک سو دس روپے میں اور دو سو روپے میں بھی اگر ہم پکڑ کے چلیں اندازہ کی حساب سے تو یہ تیل نکل رہا ہے تو کوئی انڈسٹری والا خاص طور پر جو طبخہ انڈسٹری یا مل اون کرتا ہے اس کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ کبھی بھی اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا تو چاڑھے چار سو روپے کے بینج میں آپ دو سو روپے کا تیل آپ بیچ رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے میں نے سمجھتا کہ یہ ایکنامک ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ ہر کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاڑھے چار سو روپے کے بینج میں دو سو روپے میں اگر آپ تیل بیچتے ہیں تو یہ کوئی بھی دھندہ ایسا نہیں کرتا لیکن ہو رہا یہی ہے کہ دو سو روپے میں آپ کو تیل مل رہا تو باقی دو دھائی سو روپے کے جو اصولی ہو رہی وہ کہاں پہ ہو رہی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیل میں جو ملاوٹ ہوتی ہے اکثر وہی کئی لوگوں کو کئی انسانوں کو ہاسپریل کے چکڑ کاٹنے پہ مجبور کر رہی ہے کیا یہ ہو سکتا کہ ہم مل خائم کرنا یہ تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تیل کا متبادل کچھ نہ کچھ اگر ہم استعمال کریں بجائے تیل کے پکانے کا کام جس کا ہوتا ہے انہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تیل کی جگہ پہ دھین اگر دالتے ہیں یا تیل کی جگہ پہ کوئی اور چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کھانا بھی ایک صحت کے لیے اچھا ہو سکتا ہے صحت اچھی تندرستی کے لیے آپ کی اچھا ثابت ہو سکتا ہے تو تیل کا آلٹرنیٹ اگر ہم دریافت کر لیں جس سے کہ ہم کھانا یا سالن جو بھی پکا سکتے ہیں تو اس سے بہت سارے بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں بلکہ تیل کیا رمضان کو دیکھ کر ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آرہ اور مسلمان اس مہینے زیادہ ہر چیز اس مہینے زیادہ استعمال کرنے والا ہے تو شاید اسی لیے تیل کی خیمت اسی روپے سے بڑھ کر آج دو سو کے پار کر گئی ہے یا چکن کی خیمت جو ساٹھ روپے بھی تھی وہ آج بھی بڑھ کے دیڑ سو کے خریب پہنچ گئی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ہمارے پیسے پر نظر رکھا ہوا ہے کیا ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں یہ چیز دیکھنا ضروری ہے اور رمضان میں اگر ہم بجائے رمضان کو کھانے کا مہینہ بنانے کے اگر عبادت کا مہینہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹ سے غیبت سے اور ایسے ہی جو لانتیں جو عام طور پہ عموماً ایسے گناہ جو ہمار سے ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کا ایک طریقہ بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم ٹیبل کے طور پہ رمضان کو بنا اگر ہم چلیں گے تو گیارہ مہینے ہمارے بہترین گزر سکتے ہیں رمضان کے آنے کے ساتھی ساتھ ایک اور جو چیز رمضان میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہے وہ زکاة دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے زکاة کو میرا یہ ماننا ہے کہ زکاة کو جس طرح خیرات باٹی جاتی ہے اس طرح زکاة باٹنا غلط رہے گا بجائے اس کے کہ اگر ہم زکاة کے طور پہ سامنے والے کو جس کو بھی رخم دے رہے ہیں اتنی رخم اس طرح رخم دی جائے کہ وہ آئندہ سال آپ کے پاس زکاة مانگنے کے لیے نہیں آئے بلکہ خود متماویل ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی رہے گی اس لئے کہ تیلنگانہ کی ہم بات کریں گے تو تیلنگانہ میں پانچ لاکھ مسلم خاندان رہتے بستے ہیں پانچ لاکھ میں اگر ایک لاکھ بھی زکاة دیتے ہیں تو چار لاکھ کو زکاة یا چار لاکھ کو غربت کے دائرے سے نکال کر زکاة دینے کے خابل اگر بنانے کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اس میں اپنا کردار نبھانا ہوگا کس طرح آپ زکاة دیتے ہیں یا کن کو دیتے ہیں آپ پچاس لوگوں کو مجھ دیجئے زکاة پانچ لوگوں کو ہی اگر آپ اس مرتبہ اگر آپ پسند کر لیں گے کہ ان لوگوں کو اس سال میں زکاة اتنا دوں گا ان کو کہ یہ لوگ خود آئندہ سال زکاة دینے کے یا اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر سکیں گے تو یہ اگر ہم فلسفہ اپناتے ہیں تو جو پانچ لاکھ خاندانوں کا میں ذکر کیا یا مجموعی اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو پچاس لاکھ مسلمان تلنگانہ میں رہتے بستے ہیں اور غریب طبخہ جو ہے اس میں زیادہ ہے شاید ان کو نکالنے کے لیے ایک زکاة کے سسٹم اللہ تعالی نے بھی جو زکاة کا سسٹم خائم کیا تھا وہ یہی زکاة کے مطالف یہی ہے کہ چند ہاتھوں میں ہی رقم گھومتے نہیں رہنا چاہیے وہ سوسائٹی کے نیچے کے طبخے تک بھی جانا چاہیے یہ سسٹم کے تحت زکاة کا سسٹم خائم کیا تھا اللہ تعالی نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کچھ لوگوں کو غریبی کے دائرے سے نکال کر انہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے مستحق بنا دیں گے یا خابل بنا دیں گے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سسٹم بھی ہمارے لئے فائدہ مند رہے گا تو یہ ایک دو چار چیزیں تھے جو میں اس ہفتے بات کرنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر رمضان سے پہلے ایک اور ہفتہ ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اس میں پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی رمضان سے متعلقی بات کریں گے یہ ہو سکتا کہ اس ہفتے میں جو اہم سیاسی خبریں یا ایسے خبریں جو آپ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت پڑے گی اس پہ بات کرتے ہوئے پھر رمضان کی بات کرنا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی شکریہ خدا حافظ